حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استحبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیعے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی نفرت ہی نفرت ہے آج کل کے اخبارات کی سرخیاں کیا ہیں اور کس جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں مختلف اخبارات مختلف سرخیاں اور مختلف ویڈیوز کے حوالے سے میں مختلف موضوعات پر گفتگو کروں گا سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنے ہمارے ان ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین بھگوا چولا اوڑے اپنے آپ کو مخصوص دھرم کا پجاری اور نجانے کس کس طرح کے نام لگائے ہوئے لوگ اس وقت کس طرح کی نفرت پھیلا رہے ہیں اور بھارت کو کس کگار پر لے جا رہے ہیں ان ویڈیوز کو سننے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حریدوار دھرم سنصد میں نفرت انگیز تقاریر کا معاملہ بھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ اب 36 گڑھ کے رائیپور میں مناقضہ مبینہ دھرم سنصد میں بابا قوم مہاتمہ گاندی کی توہین کی گئی خیر اس دھرم سنصد میں مسلمانوں کے خلاف تو بولتے ہی ہیں مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہی ہیں یہاں کی دھرم سنصد میں شٹیش سے سادو کا چولہ پہنا یہ شخص باپو کی شان میں نازیبہ الفاظ کا استعمال کیائی اور ساتھ ہی کس طرح دنگے فساد ہوتے ہیں دنگے فساد ہونے کی بات کرتے ہیں پولیس کس طرح سپورٹ کرتی ہے یہ ساری چیزوں کا یہ شخص جو اظہار کر رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ جو شخص قاتل اور دہشتگرد ناتورام گوڑسی کی تعریف کرے ان لوگوں سے آپ اور کیا ارادہ کر سکتے ہیں اور کیا آپ امید لگا سکتے ہیں اس نفرت پھیلانے والے دہشتگرد کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں سادو کا چولہ پہنے کالی چرن نامی یہ شخص کہتا ہے کہ لوگوں کو مذہب کے حفاظت کے لئے ایک سختگیر ہندو رہنما کو حکومت کا سربراہ منتخب کرنا چاہیے اس نے یہ بھی کہا کہ میں ناتورام گوڑسی کو سلام کرتا ہوں اس شخص نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا مقصد سیاست کے ذریعے ملک پر قبضہ کرنا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے انہوں نے 1947 میں ملک پر قبضہ کر لیا وہ پہلے ایران عراق اور افغانستان پر قابض ہو گئے انہوں نے سیاست کے ذریعے بنگلہ دیش اور پاکستان پر قبضہ کر لیا تھا میں گاندی کو قتل کرنے کے لئے ناتورام گوڑسی کو سلام کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سن لیجئے گا جو اس وقت ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں خبر یہ بھی آ رہی کہ اس شخص کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے پہلے اس ویڈیو کو آپ سنیں پھر اس کے بعد اسی دھرم سنست میں موجود ایک اور مہنت نے کس طرح اس کے اس کہنے پر اور نفرت پھیلانے پر دھرم سنست سے خود کو الگ کرتے ہوئے چلے گئے ان کی بھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے میں وہ بھی آپ کو سناؤں گا پہلے اس شخص کی وہ ایک اور ویڈیو چل رہی وہ سنائی اس میں ساری چیزیں ہیں یہ شروع سے سنا دیجئے گا پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں مہم مرکوں آپ کو نہیں بول رہا ہوں یہ ان لوگوں کو بول رہا ہوں جو ووٹنگ کو نہیں نکلتے ہیں اس لئے اسلام کا ٹارگٹ راج نیتی کے دوارہ راشتر کب جانا ہے انہوں نے ہمارے آنکھوں کے سامنے سایتالیس میں کب جانا ہے دو دو کب جانا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایران ایران کب جانستان تو پہلے ہی کب جان چکے تھے بانگلہ دیش اور پاکستان ہمارے سامنے کب جانا ہے انہوں نے راج نیتی کے دوارہ کب جانا ہے اور مہاں حرامی وہ مہنداز کرمچند گاندھی نے ستیا ناش پیل دیا بانگلہ دوارہ کب جانا ہے بانگلہ دوارہ کب جانا ہے ہوتا ہے یہ پھوڑے بھنسی ہوگا نہیں تو یہ سکینسر بن باتے ہیں آپ کو میں دنگے دھوپے کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں دنگے دھوپے کرنے کی جورت نہیں ہے اور آپ کی تیاری بھی نہیں ہے آپ کی تیاری بھی نہیں ہے مسلمانوں کی پھول بھیل تیاری ہیں آپ کی تیاری نہیں ہے یہ پولیس والے نہ ہو جاتے ہیں اپنا ستیاناس ہو چکا اس میں درماتما لوگ ہیں اور مہارا کیا ہماری سائیڑ نہیں لیتے یہ پولیس والے ہماری سائیڑ نہیں لیتے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ تم زیادہ جلوس مک دکھالو چلہ بکھارا مک کرو یہ مک کرو گو مک کرو مسلمان ایریا سے بھگوار ایلی مک دکھالو یہ پولیس والے ہم کو سمجھاتے ہیں تو اس میں پولیس والے کو اکسور لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو نا 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 پولیس کس کے گلام ہے پولیس کے ہاتھ میں ہتھکڑیا ہے پولیس بھی گلام ہے کس کی پرشاہسن پولیس کس کا گلام ہے شاہسن کا شاہسن کس کا گلام ہے نیتہ نگری کا نازنگی رامی ایک طرف یہ نفرت پھیلانے والا نفرت کا سوداغر پجاری ہے جو بھگوار چولے اوڑے اسی کروڑ ہندووں کو دھوکہ دے رہا ہے ہندو مذہب سے تعلقنے والے سیکلر مینڈ برادرانے وطن کو دھوکہ دے رہا ہے نفرت پھیلانے والے تو وہی پر انہی لوگوں کو ایک ساتھ لے جانی کی اور صحیح فکر پر لے جانے والے ایسی کچھ پنڈیت بھی ہے اس ویڈیو کو سنیے انہوں نے اس میں اس کا جواب دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سنسط کے سنرکشک دودھاری مٹ کے مہنٹ ہے رام سندر داس ان کا نام ہے انہوں نے کس طرح سے اس پورے دھرم سنسط سے اس طرح کی نفرت انگیز بیان دینے پر خود کو الگ کر کے بیان جاری کر کے چلے گئے اس ویڈیو کو بھی آپ سنیں ایک ہی دھرم سنسط کے دو ویڈیو ہیں ایک طرف نفرت ہے اور دوسری جانب لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنی کی کوشش ہے آپ اس کو دیکھ لیں نہیں بولا میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ یہ دھرم سنسط سے اس من سے جس بات کو کہاں کہاں گیا گیا کہاں کہاں یہاں سے چلے گئے اب آپ بتائیے جس پرسٹی تھی بھارہ سوکتن پر ہوئا وہاں ماتبان کا دینے کیا کچھ نہیں کیا جسے راکھ پتہ کا کہ اپادی ساتھ نوازہ گیا اب ان کے بھی سہمی دھرم سنسط سے اسی بات یہ ہوا ساتھ اندھر نہیں ہو سکتا میں بہت چھوار چاہتا ہوں آپ سب سے آپ لوگ بھلے ہی بھولا لگا ہوں ان کی دھرم سنسط میں آپ کو الگ کرتا ہوں کی تھک کرتا ہوں خردگوات ناظر نگرامی آئیے جب یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ بنیادی اور ترقیاتی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جرائم پیشہ افراد بڑھ جاتے ہیں ذات اور سماج کے درمیان میں جو دوریاں اور ایک دوسرے سے جو نفرت اور یہ ایک دوسرے کو جو نیچہ دکانے کی بات ہوتی ہے اور بالخصوص دلیت قوم کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے عیسائیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور دلیت کے ساتھ بھی ہو رہی ہے یہ تصویر اس وقت آپ کو بدلیوی نظر آئے گی میری سکین پر اس کو دیکھ لیں یہ بیس سالہ لڑکی کی لاش ہے جس کو اس وقت راستے پر رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں ہمارے دلیت برادری کے لوگ یہ ویشالی بیہار سے آ رہی ہے خبر ہے کہ تھاکور فیاملیس سے تال رکھنے والے کچھ لوگ اس لڑکی کے گھر میں گھسے اور زبردستی بیس سالہ اس لڑکی کو لے گئے جب اس دلیت لڑکی کے گھر والوں نے اس کے گھر گئے تھاکور کے اور بیٹی کو واپس بھیجنے کی بات کہی تو انہوں نے کہا کہ یہ دو دن گھر میں رہی گی پھر واپس بھیج دیں گے پھر اس کے بعد پتا چلا کہ چھے دنوں کے بعد اس کی ایک نالے میں ڈیڈ بارڈی ملی ہے لاش ملی ہے یہ ہے ناظرین گرامی ظلم و ستم کی وہ انتہا جو اس وقت دلیت برادریوں پر لگاتار بڑائی جا رہی ہے تو ناظرین گرامی یہ ظلم و ستم ہے تو وہیں پر اسکول میں طلبہ کے درمیان میں جو کچھ دشمنیاں ہیں یا پھر جو دوریاں ہیں سماج کو لے کر کہ ہمارے بھارت میں اس کے خبر میں نے ابھی کچھ دن پہلے رکھی تھی کہ اتراکن میں کس طرح دلیت خاتون نے کھانا بنایا تو اپنے آپ کو برہمن سماج کے کہنے والے طلبہ نے کھانے سے منا کیا تو اب اس کے جواب میں ایک بڑے سماج کی تعلق رکھنے والے خاتون نے بنا دیا کھانا تو دلیت طلبہ نے کھانے سے منا کر دیا جہاں یہ معاملہ پیش آیا ہے اتراکن ریاست کے چمپاوت زلے کے سخیدان نامی سرکاری انٹر کالج وہ اشتاہتے دلیت سمدائش سے تعلقنے والی سنیتہ دیوی نے کھانا بنایا تو برہمنوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد اب اسی کے بدلے میں دوسری خاتون کو لے آئے تو اب جو ہے پوری طرح سے اب دلیت طلبہ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تو ناظرین گرامی یہ جواب کا جواب ہے جیسے کوئی تیسے کا جواب ہے یہ حالات بناتے جا رہے ہیں اس وقت یہ حالات ہیں جو لوگے دعویٰ کرتے ہیں کہ بھارت چاند پر پہنچ رہا ہے ڈیجیٹل بن رہا ہے وہاں کی زمینی حقائق یہی ہے اور یہی کچھ اس وقت جو ہے بہت زیادہ نفرت پھیلائی جاتی ہے یہ ایک طرف حالات ہیں ناظرین گرامی تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار پھر جو ہے عیسائیوں پر حملہ ہوا ہے چرچ پر حملہ ہوا ہے اور یہ خبر آ رہی ہے چندگڑ سے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سو تریسٹر سال پرانا چرچ میں چرچ کے احاتے میں موجود ان کو وہ جس کو اپنا بھگوان مانتے ہیں اس کے مجسمے کو اندر گھس کر کے جو ہے توڑ پھوڑ مچائے گئی ہے اور یہ ویڈیو اس کو سارا بیان کر رہی ہے ناظرین گرامی یہ حالات ہیں بھارت کے ایک طرف چرچ میں گھس کر کے عبادت خانے میں عبادتوں کو روکنے کی اور جیشی رام کے نعرے لگانے کی اور عیسائیوں کے دھرم میں جہاں جہاں بھی عبادتوں گھس کر کے روکنے کی یہ خبریں ہیں تو دوسری جانید بلیتوں کا وہ حال ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں یہ گشتہ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور پولیس اس کو سپورٹ ریسی کرتی ہے یہ بھی خبریں ہمیں سامنے آتی ہیں جیسے کہ مدیہ پردیش کے دھارزلے کے منوار تحصیل میں شعوریا جو ایک جلوس نکالا گیا تھا اس موقع پر مسلم علاقوں سے یہ تنظیم گھس کر کے وہاں پر دھمکیاں دینے کی کوشش کی تھی جو مسلم مقصریتی علاقے تھے اور محلے تھے اس درمیان میں تھوڑی بہت جو ہے مڑھ بھیڑ ہو گئی تھی یا یوں کہے کہ جو ہے ان لوگوں نے دھمکیاں دے کر جو نفرت پھیلانے کی کوشش ہوئی جس طرح کے نعرے لگایا گئے مسلمانوں کے خلاف ختل عام کی باتیں ہوئی تو ایک تو جھگڑے انہوں نے شروع کی تھی مڑھ بھیڑ کے باعث یہ لوگ بنے تھے اور پولیس نے گرفتار کر لیا مسلمانوں کو اگر پولیس انصاف کے ساتھ کاروائی کرے اور یہ جو نفرت پھیلاتے ہیں گنڈے مسلم حلوں میں ایک تو ان لوگوں گزرنے ہی نہیں دینا چاہیے اجازت ہی نہیں دینا چاہیے لا اینڈ آرڈر کا معاملہ بتا کر کے جس طرح ہندو اکسریتی علاقوں سے مسلمانوں کی جلوس کو جانے سے روکا جاتا ہے بلکہ جاتے ہی نہیں ہے تو ایسے حالات میں ان لوگوں کو کیوں ایسی اجازت دی جاتی ہے کہ یہ دوریاں اور نفرت کا باعث بنے اب جب یہ ویڈیو وائرل ہوئے اور اس وقت جو کچھ حالات بنے اب ان کے خلاف معاملہ درج کرنے کے بجائے ولٹے پولیس نے مسلم نوجوانوں کے خلاف معاملہ درج کر کے اس طرح سے مسلمانوں کو حراست میں لے جانے کے الزامات پولیس پر لگ رہے ہیں تو ناظرین گرامی مختلف دفعات کے تحت بے خصوص مسلمان ہیں غلطی ساری کی ساری ہندوٹ و گروپوں کی نوجوانوں کی جو ہے جو مسلم حلوں میں گزرے نعرے لگائے مسلمانوں کے خلاف جذبات کو ورغلانے کی کوشش کی ابتداء انہوں کی وجہ یہ بنے اور پولیس گریفتار کر رہے ہیں مسلم نوجوانوں تو آپ بتائیں کہ پھر اب مسلم نوجوان جائیں بھی انصاف مانگنے کے لئے تو کہاں جائیں یہ کہتے ہوئے جو ہے اس وقت جو گریفتاریاں ہوئی مسلم نوجوانوں کے اس کے خلاف لگاتار مدیہ پردیش میں جو مخالفت ہو رہی ہے اور سنگ پریوار کے نوجوانوں کو ان کے دہشتگرد اور گنڈوں کو چھوننے آزاد چھوننے مسلم نوجوانوں کی گریفتار کرنے کی وجہ سے الگ الگ تفسریں سوشل میڈیا میں پڑھنے کو مل رہے ہیں ایک طرف یہ حالات ہے ناظرین گرامی وہی پر آج آگرہ میں سنگ سے ملحق سیوہ بھارتی سنستان کے دفتر پر حملے کی بھی خبریں آ رہی ہیں جی ہاں اتر پردیش کے آگرہ میں رسس کے زیر انتظام ایک تنظیم آتی ہے جس کا نام ہے سیوہ بھارتی اس کے دفتر پر حملے کا معاملہ سامنے آئے یہ معاملہ لوہا منڈی تھانہ علاقے میں واقع بلوچ پورا میں رسس کارکلوں سے مار پیٹ کا ہے جس میں پانچ کارکن زخمی ہو گئے جس کے بعد ہنگامہ کھڑا ہو گیا اس معاملے میں خاص برادری کے شرپسند اناثر پر رسس کے دفتر کے سامنے کھڑے رسس کارکلوں پر حملہ اور فتراؤ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے پولیس نے اس معاملے میں کچھ معلوم اور پچاس سے چالیس نامعلوم افراد کی خلاف مقدمہ درج کیا آگرہ میں اس واقعے میں رسس سے منسلی سیوہ بارتی سنسلہ کے دفتر پر حملہ کی ایجانے پر بوال مچا ہوا ہے پولیس کے مطابق اس سماج دشمان آسر جو وہاں شراب پیتھتے منا کرنے کے بعد مشتہل ہو گئے اور اس مجرمانہ فعل کو انجام دیا اس واقعے میں رسس کارکلوں نے مار پیٹ اور پھتراؤ کا الزام لگایا اور پانچ لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے واقعے کے بعد علاقے میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور حالات جو ہے وہ لگاتا ہے بے قابو ہوتے نظر آئے تو ناظرین گرامی اب اندازہ لگائیں اس اس پی صدیر کمار کا ماننا ہے کہ رسس کارکلوں پر حملے کے معاملے میں کئی سارے لوگوں کے خلاف جو ہے گینگشٹر ایکٹ اور یعنیسے کی تحت کاروائی کیے جانے کے بعد کر رہی ہے یہ حالات ہیں ناظرین گرامی ہر ایک معاملے کو اس وقت دوسری ہنگل سے دینے کی اور مسلمانوں کو گالیاں اور مسلمانوں کے گھروں پر گلڈوزت چلانے کی باتیں کرنا اس وقت ایک عام ہو چکا ہے دھرم سنست میں پجاری ہو یا بی جے پی کے لیڈران ہو ان کو صرف اور صرف اس وقت مسلمان نظر آتے ہیں دیکھئے جس شخص کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تو آپ جانتے ہیں یہ نفرت پھیلانے والا سوداگر ہے بظاہر تو یہ بی جے پی کا فائر برینڈ لیڈر کپل مشرا کہا جاتا ہے لیکن اس نے یمیم کے ذریعے سے مسلمانوں کو دھمکی دینے کی کوشش کی اس نے کہا کہ سربراہ آسدین ویسی کی وہ تقریر پسند نہیں آئے جس میں انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا تھا کپل نے کہا کہ ویسی کے لیے تعلیہ بجانے والے اس کے حیدراباد جانے کے بعد یوگی جی کے لٹھ اور بلڈوزر تھے تو میں کون بچائے گا آزم خان اور مختار انساری کو بھی بچانے کوئی نہیں آیا تھا یہ الفاظ تھے اس کے آپ کو بتا دیں کہ وہ اسی نے کہا تھے کہ میں ان پولیس والوں سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا میری بات ہمیشہ یوگی وزیراعلا نہیں رہے گا اور ہمیشہ مودی وزیراعظم نہیں رہیں گے ہم مسلمان وقت کی لحاظ سے خاموش ضرور ہے مگر یاد رکھو تمہارے ظلم کو بھولنے والے نہیں ہم تمہارے ظلم کو یاد رکھیں گے حالات بدلیں گے جب کون بچانے آئے گا تم کو جب یوگی اپنے مٹھ میں چلے گی مودی پہاڑوں میں چلے جائیں گے جب کون آئے گا نے کل آپ کو سنائے بھی تھا کہ اس کو کس الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہوئی تھی تو ناظرین گرامی اس طرح سے اس وقت جو ہے ترقیات کی نام تو ہی انہیں بنیادی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ غریبوں کے حالات ہیں بیروزگار کے حالات ہیں ڈاکٹروں کے کیا حالات ہیں کالجز کے کیا حالات ہیں کالجز میں پڑھانے والے پروفیسر کے کیا حالات ہیں ہم نے کئے احتیاجات دکھائے کہ کس طرح سے کسانوں کے بعد دوسرے ہالگلت تب کے راستے پتر آئیں آپ چلتے چلتے یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے کہ خود ڈاکٹروں کا کیا حال ہے دلی میں انہوں نے جو ہے باقاعدہ جب تک ان کی مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ ڈیوٹی پر جانے سے منع کرتے ہوئے احتیاجات کر رہے ہیں زمینی سطح کے یہ حالات ہیں ناظرین گرامی کے ہر کوئی پریشان ہے ڈاکٹر اپنی جگہ پریشان ہے پروفیسر اپنی جگہ پریشان ہے اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر اپنی جگہ پریشان ہے کہ اس کو وقت پر سیلری نہیں مل رہی وہ ٹیچر جن کو مستقل نہیں بنایا گیا ہے وہ مستقل لگانے کے در پہ بازار میں اومکران کے چلتے لاکڈون پھر بڑھے گا پھر بڑھے گا کہ دہشت اور وحشت میں لوگ تجارت کرنے سے یا کوئی چیز خرید و فروت کرنے سے بچ رہے ہیں بازاروں کے حالات ٹھپڑے ہوئے ہیں منڈیاں ٹھپڑے ہوئے ہیں بے روزگاری کا عالم تو کیا کہنے ہاسپٹلز میں بیماروں کے وجہ سے ان کو جو صحیح طور پر علاج نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پریشان ہے اور یہاں پر تمام کے تمام لیڈران دھرم سنسد میں گاندی جی کو گالی دینے مسلمانوں کو گالی دینے دلت برہمن کے ہاتھوں کا کھانے کو تیار نہیں برہمن دلت کے ہاتھ کو کھانے کا تیار نہیں اور یہ بے روزگار بھگوا دہشتگرد گنڈے وہ چرچوں پر حملے کر رہے ہیں نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں اس وقت پورے کہانی صرف اور صرف یہی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اخبارات میں پڑھنے کو بھی یہی ملے گا سرخیاں بھی یہی ملیں گی میں اسی نہیں دعویٰ کر رہا ہوں یہ دہ ہندو کا ویب سائٹ پیج ہے اس کی ایک ایک سرخی پڑھ لیجئے اس میں کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں بنیادی سطح پر بنیادی مسائل کی کوئی اسی بات کو لے کر کہ سرخی لگی ہوئی ہے میں سرخی ہے ہاری دوار میں جو ہیٹ دھرم سنصد ہوا اس سلسلے میں دو افراد کو گریفتار کر لیا گیا اور ادھر دیکھیں ادھر اسٹیٹ سے اسٹیو آف ابھی جس کی میں نے خبر آپ کو سنائی اور ادھر دیکھیں تیسرے نمبر پر جو ہے ماب کس طرح سے جو ہے آسام میں جو لوگ سلیبریٹ کر رہے تھے عیسائی دھرم کے اس تہوار کو اس پر حملہ کیا ہے اور یہ ایک کل ہم نے جس کی خبر سنائیں آپ کو تیجے سویس سوریہ کی تو ناظرین اگرامی آج کے اخبارات بھی اسی طرح نفرت کے سرخیوں سے بڑھیں اس لئے کہ خبریں ہی ہی تو یہ حالات جب بھارت کے بن جاتے ہیں ناظرین اگرامی تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پھر یہ وشوہ گروہ بنے گا یا نہیں بنے گا اب دیکھیں عمیر شاہ جیسا آدمی جو وزیر داخلہ ہیں وہ جب یہ کہے کہ یو پی سرکار میں آ کر اکلیش رام مندر کی تعمیر رکوا دیں گے تو ان کے پاس بنیادی سطح پر بات کرنے کو کچھ باقی نہیں رہا ہے اتر پردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات کو لے کر جو سیاسی بیان بازیاں چل رہی ہیں تیز ہو گئی ہیں وزیر داخلہ عمیر شاہ نے یو پی کے جالون میں ایک انتخابی جلسی سے خطاب کرتے ہوئے مخالفین کو نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ آپ پوزیشن رام مندر کی تعمیر نہیں چاہتی اکلیش یادوں انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت بن جائے اور رام مندر کی رامیر روک دی جائے اب آپ بتائیے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہو چکا ہو اور سپریم کورٹ کی ہدایت پر جہاں پر جو رام مندر بن رہا ہو اس کو روکنے والے اکلیش کون ہوتے ہیں تو سیاست بازی جو ہے اس کو آپ ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے اس لئے کے پاس ان کے پاس جو چیزیں تھیں رام مندر کا پہلا تھا بنائیں گے بنائیں گے اب بننے جا رہا ہے تو روکنے کی بات کر کے پھر سے ہندووں کو ورگلانے کی کوششیں ہیں یہ کہتے ہوئے جب یہ سرخی آئے تو سوشل میڈیا میں جو ہے اس کی الگ الگ تنقیدی تذزیر شروع ہو گئے یہ حالات ہیں ناظنے گرامی بھائی قیب ناظنے گرامی آئیے میں آپ کو فلپائن لے چلوں یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے قرب قیامت کے نظرک ناظنے گرامی چھوٹے چھوٹے عذابات آتے رہتے ہیں آسمانی آفات آتے رہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال بھارت میں کتنی ریاستوں میں سہلاب نے تباہی مچائی اور اب جو ہے بیرون کے الگ الگ جگہوں سے بھی اسی طرح کے خبریں آ رہے ہیں ایک تو فلپائن سے جو کئی دنوں سے جارے لاکھ بیالیس ہزار مکانات کو لقصان پہنچا ہے دیشتار اخبار کی خبر میں محکم شہری دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سمندری طوفان کے وجہ سے تقریباً چار لاکھ بات سے ہزار مکانات کو لقصان پہنچا بیان میں ہی بھی کہا گیا ہے کہ سمندری طوفان کے باعث سہلاب شدید طوفان لینڈس لینڈنگ اور مکانات کی منحدی مونے سے ہلاکتوں کی تعداد تین سو اٹھ ایسے ہو گئی اور ساٹھ افراد تاہال لا پتہ ہیں بتائے گیا ہے کہ ملک میں تین لاکھ سے زائد افراد کیمپوں میں پناہ لیا ہوئے ہیں تو دو لاکھ سے زائد افراد محفوظ مقامات کو اپنے رشتدہوں کے پاس قیام کر رہے ہیں یہ ناظرین گرامی حالات ہے فلپائن کے تو برازیل کی بھی میں اوندہ منظر دکھاؤں برازیل کی شمالی مشرق میں واقع ریاست باہیہ میں شدید بارشوں کی باعث آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں میں ہلاکتوں کی تعداد اٹھارا ہو گئی باہیہ اسٹیٹ سیویل ڈیفنس ان پروٹیکشن سرولنس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس خطے میں نومبر سے جاری بارشوں کی وجہ سے جان کی بازی ہاننے والوں کی تعداد اٹھارا ہو گئی ہے جبکہ دو افراد لا پتہ ہیں بتائے یہ بھی گیا ہے کہ گشتہ آفتے بارشوں کے باعث آنے والی سیلاب کی تباہ کاریوں سے ساڑھے چار لاکھ افراد متاثر ہوئے خطے میں سولہ ہزار افراد اپنے گھروں سے محروم ہوئے اور انیس ہزار پانچ سو اسی افراد کی نقل مکانی کی گئے تو ناظرین اگرامی یہ حالات ہیں ایک سمندری طوفان سمندری سیلاب اور آفاتے آتے ہیں تو آپ سے نہ مصحب پوچھتے ہیں نہ کچھ لیکن ہم انسان لوگ کس طرح دھرم کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں یہ ابتداء کی میری پورے الگ الگ حوالے سمیلے خبروں سے میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے ناظرین اگرامی مجھے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو